اسلام علیکم ایم ڈاکٹر فاطمہ مکی فیور بائیولوجی ٹیچر پرم پہیم عباسی سٹوڈنٹس کارنر ہم نے چپٹر نمبر سکس ہے کینگڈم پروکیریوٹی یا کینگڈم مونیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا فرسٹ ہافت جو تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیکٹیریا کتنی قسم کے ہوتے ہیں ان کی شیپس، ان کی اکرینس اور بیکٹیریا کا ڈیٹیل سٹرکچر اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس لیکچر کا جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بیکٹیریا نیوٹریشن کیسے حاصل کرتے ہیں فرسٹ اوپال ویٹس نیوٹریشن نیوٹریشن وہ پروسس ہے جس میں جو ہر لیونگ سل میں ہوتا ہے ایک پورے ملٹی سلولر کمپلیکس لیونگ آرگنیسم میں بھی ہوتا ہے اور ایک آرگنیسم کے سنگل سل میں بھی موجود ہوتا ہے اور نیوٹریشن وہ پروسس ہے جسے ہم فوڈ انٹیک جو کرتے ہیں اس کو بریکڈاؤن کرتے ہیں اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس انرجی کو یوز کرتے ہیں گروہ، مینٹیننس اور ریپروڈکشن کی ایکٹیویٹیز کے لیے گروہ کا مطلب ہے سائز انکریز کرنے کے لیے مینٹیننس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی سلز میں ہو رہی ہیں اور جو ہونا ضروری ہیں وہ مینٹین رہیں ہوتی رہیں ایکسکریشن، ریسپیریشن اور ریپروڈکشن یعنی سل کا نمبر انکریز کرنے کے لیے ان تینوں کاموں کے لیے جو انرجی ہے وہ نیوٹریشن کے پروسس سے حاصل ہوتی ہے اب بیکٹیریا میں دو طرح کے موڈ آف نیوٹریشن پائے جاتے ہیں کچھ بیکٹیریا ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں اور کچھ آٹوٹروفک ہوتے ہیں ہیٹروٹروفک میں کیا ہوتا ہے کہ آرگینک کمپاؤنٹ سنتیسائز کیا جاتے ہیں ان آرگینک سبسٹانسز سے اور دو طرح کے بیکٹیریا ہوتے ہیں ہیٹروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن میں ایک سیپروفائٹک اور دوسرے پیراسائٹک پیراسائٹک سے تو آپ بہت زیادہ فیملیر ہیں کہ کسی بھی لیونگ آنیمل یا پلانٹ کوئی بھی لیونگ ہوسٹ ہو اس کے اوپر جب ایک آرگینزم پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے فوڈ کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے پیراسائٹیزم تو جب بیکٹیریا فولی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے ہوسٹ پر اپنے فوڈ کے لیے اپنی نیوٹریشن کے لیے ان کو پیراسائٹک بیکٹیریا کہتے ہیں اور یہ ڈیزیزز بھی کاؤس کرتے ہیں نیکسٹ ہے سیپروفائٹک بیکٹیریا یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سوائل میں رہتے ہیں اور سوائل کا ایک پارٹ ہوتا ہے ہیومس اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں ہیومس ہوتے ہیں کہ سوائل میں آپ کو بتا ہے دیڈ پلانٹس اور انیملز موجود ہوتے ہیں انیملز کی سکریشنز ہوتے ہیں انیملز کی سکریٹری پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں تو جب ان کا ڈکی ہوتا ہے جب انہیں بریکڈاؤن کیا جا رہا ہوتے ہیں تو پارشل ہی جب وہ بریکڈاؤن ہوئی ہوتے ہیں اس وقت جو سوائل ہوتے ہیں اس پارٹ کو کہا جاتا ہے ہیومس ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ اور پارشل ڈکی آف پلانٹس اینڈ آنیملز تو یہ جو سپروفائٹک بیکٹیریاں ہیں یہ ہیومس سے اپنا فوڈ حاصل کرتے ہیں اور جیسے فنجائی اور بیکٹیریاں ان کے لئے جو ٹرمز یوز کی جاتی ہیں کہ کہا جاتے ہیں یہ ڈیکمپوزرز بھی ہیں اور یہی اس کے علاوہ یہ ایبزورپٹیو ہیٹروٹروفز بھی ہیں اور یہ ریڈیوسرز بھی ہیں اب یاد رکھئے گا کہ یہ تینوں ٹرمنالوجیز جو ہیں ان کو اب ایک ہی طرح سے ڈیفائن کریں گے ریڈیوسرز دیکمپوزرز اور ایبزورپٹیو ہیٹروٹروفز یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فوڈ کو انٹیکٹ فارم میں انڈیجسٹیٹ فارم میں اندر نہیں لے کر جاتے بلکہ ان کے اندر ایک ایک ایکسٹنسیو اور ہائیلی موڈیفائیڈ انزائیم کا سسٹم ہوتا ہے اور یہ انزائیم سیل سے باہر ریلیز کرتے ہیں باہر جاکہ یہ سیلز ہیومس کو یا کوئی بھی دیڈ اورگینک میٹر ہے اس کو سیمپلر کمپاؤنٹس میں بریکڈاؤن کرتے ہیں اور پھر ان سیمپلر کمپاؤنٹس کو ایبزورپ کرتے ہیں اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے ایبزورپٹیو ہیٹروٹروفز اور یہ سیمپل سبسٹانسز سے پھر اپنی انرڈی حاصل کرتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں آٹوٹروفک بکٹیریا آٹوٹروفک بکٹیریا وہ ہوتے ہیں جو آرگینک کمپاؤنٹس کو سنتیسائز کرتے ہیں سیمپل ان آرگینک سبسٹانسز سے آٹوٹروفک موڈ آف نیوٹریشن کی سب سے کومن ایگزیمپل ہے جو آپ کئی سالوں سے بڑھتے آرہے ہیں پھوٹو سنتیسز اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو ان آرگینک کمپاؤنٹس یوز ہوتے ہیں کاربن ڈیوکسیڈ اور دوسرا وارٹر اور ان کو ملا کہ گلوکوس جسے کاربو ہائیڈریٹ ہے اور وارٹر بنتے ہیں اور ساتھ میں اکسیجن ریلیز ہوتی ہے یہ تو ہوتا ہے پھولانٹس میں لیکن یہ جو بیکٹیریا ہیں کاربن ڈیوکسیڈ کو تو یوز کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ ہائیڈروجن سلفائٹ کو یوز کرتے ہیں ایکچولی یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو انشینٹ بیکٹیریا ہیں آرہیو بیکٹیریا کی بات ہو رہی ہے لیکن جو ایو بیکٹیریا ہیں جیسے کہ سائنو بیکٹیریا بلو گرین ایلجی آرہیو نو سٹوک ہم آگے پڑھیں گے اس چپٹر کے اند میں تو وہ ان میں یہ بیلیٹی ہے وارٹر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو پوٹو سنتیٹک آٹو ٹروز ہیں انشینٹ ہیں بیکٹیریا میں انشینٹ بیکٹیریاں وہ ایشٹو ایس کو یوز کر رہے ہیں جبکہ جو ٹرو بیکٹیریاں ہیں وہ ایشٹو کو یوز کر رہے ہیں ایسی سورس آف ہائیڈروجن تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشینٹ بیکٹیریاں جو ہیں وہ ایکسٹریمو فائلز ہیں ایکسٹریم انوارمنٹ میں ہائی ٹیمپریچر ہائی پی ایج ہائی ایسیڈیٹی میں سروائف کر سکتے ہیں ایونکہ آکسیجن کی ایپسنس میں بھی سروائف کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو بیکٹیریاں اگزسٹ کرتے تھے زمین پر وہ تھے انشینٹ بیکٹیریاں اور یہ بھی آپ کو بتا ہوگا کہ شروع میں زمین پر جب انسان نہیں تھے تو یہاں پہ آکسیجن بھی موجود نہیں تھی اور جو بیکٹیریاں تھے وہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کو ایز ای سورس آف ہائیڈروجن یوز کرتے تھے فورٹو سنتیسز میں تو ہائیڈروجن وارٹر جو ہوتا ہے فورٹو سنتیسز میں ایز ایریکٹنٹ یوز ہوتا ہے تو اس کی آکسیجن جو ہوتی ہے اس کو پلانٹس ایزا مولیکیولر آکسیجن ہوا میں ریلیس کرتے ہیں تو یہ کس کو ریلیس کرتے تھے جب یہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کو یوز کرتے تھے تو یہ پھر سلفر کو ریلیس کرتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ جو شروع کا انوائمنٹ اس میں سلفر ہائی کنسنٹریشن میں موجود تھی پھر آہستہ آہستہ ایسے بیکٹیریاں آئے جو کہ ایوالو ہوئے جن کو میو بیکٹیریاں کہتے ہیں انہوں نے ایسٹو ایس کی بجائے ایسٹو او کو یوز کرنا شروع کیا ایسے سورس آف ہائیڈروجن تو پھر وہ مولیکلر اوکسیجن انوائمنٹ میں ریلیس کرتے رہے اور اس سے پھر آہستہ آہستہ لینڈ انوائمنٹ میں اوکسیجن کی کنسنٹریشن زیادہ ہونا شروع ہی ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ جو ایسٹو ایس یوز کرتے ہیں بیکٹیریاں یہ وہ ہوتے ہیں جو انشینٹ بیکٹیریاں ہیں آرکیو بیکٹیریا سو پوٹوسینتٹک آٹوٹروپس جو ہوتے ہیں ان کے اندر کلورو فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں کلورو پلاس نہیں ہوتا کیونکہ یہ پروکیریوٹس ہیں تو میمبرین بانڈڈ اورگنیلز ان میں نہیں ہوں گے کلورو فیل جو ہوتا ہے یہ سائٹو پلازم میں ڈسپرس ہوتا ہے ان کی اگزامپلز آ جاتی ہیں گرین سلفر بیکٹیریا پرپل سلفر بیکٹیریا اور پرپل نون سلفر بیکٹیریا جبکہ کیموسینتٹک بیکٹیریا دیکھیں اگر ہم تو یہ بھی انورگینک کمپاؤنٹس کو ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں کون سے انورگینک کمپاؤنٹس ہیں جن کو یہ یوز کرتے ہیں ایمونیا نائٹریٹ نائٹریٹ سلفر اور فیرس آئرن اور ان کو یہ اوکسیڈائز کرتے ہیں ان کی اوکسیڈیشن سے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتے ہیں جو کہ انورگینک کمپاؤنٹس کو اوکسیڈائز کر سکیں جی یہ تھا موڈ آف نیوٹریشن ان بیکٹیریا اب ہم دیکھتے ہیں بیکٹیریا میں ریسپیریشن کس کس طرح سے ہوتی ہے بیکٹیریا ڈائیورس ویڈسپیکٹ ٹو دیر موڈ آف ریسپیریشن ٹھیک ہے یہ اوکسیڈ کی پریزنس میں بھی سانس لے سکتے ہیں یعنی ایروبک بھی ہو سکتے ہیں اوکسیڈ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل اوکسیڈ کی کمپلیٹ ایپسنس میں ریسپائر کر سکتے ہیں ان کو اینیروبک بیکٹیریا کہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے میٹر نہیں کرتے ہیں اوکسیڈ پریزنٹ ہے یا ایپسنٹ ہے ٹھیک ہے دیکھیں گروئن پریزنس اور ایپسنس اوکسیڈ ان کو فیکلٹیٹیو بیکٹیریا کہتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں مایکرو ایروفیلک بیکٹیریا ان کے نام سے آپ کو بتا چل رہے ہیں مایکرو مینز لو کنسنٹریشن یہ سمال ایرو ایرو ایر 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 فیلک مینز یہ فائل سے لون تو یہ سمال ایمان اوکسیڈ جو ہے یہ لو کنسنٹریشن اوکسیڈ ان کو چاہیی ہوتے اپنی گروہ کے لئے اب ان کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں ایرو بیکٹیریا کی ایگزامپل ہے سیو دو ایر ایرو بیکٹیریا کی ایگزامپل ہے سپائرو کیٹ اور اس کے علاوہ ای کو لائی جو ہے یہ فیکٹل تیو ایرو بیکٹیریا ہے اور کیمپائیل بیکٹیریا is ایک ایگزامپل آف آف اب بیکٹیریہ چونکہ پروکیریوٹی کے اس میں ویل ڈیفائن نیوکلیس نہیں ہے تو اس میں ہائیلی موڈیفائیڈ جو ڈیویزن کی ایک ٹائپ ہے مائٹوسس وہ اس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس میں سمپل ایک ڈیویزن ہوتی ہے بائنری فیشن بائن مینز ٹو جس میں ایک سیل دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائنری فیشن میں ہوتا کیا ہے سب یہ ایک ڈائیگرام ہے آپ کی بک میں جو بائنری فیشن کے پروسس کو شو کر رہی ہے یہ ایک بیکٹیریم سیل ہے پیرنٹ سیل اب جب اس نے ڈیوائیڈ ہونا ہے دو ڈوٹر بیکٹیریہ میں تو سب سے پہلے اس کا سائز انکریز کرتا ہے اس کا سائز انکریز کرتا ہے سائز انکریز کرنے کے بعد اس میں میسوزوم بنتے ہیں جو یہاں پہ شو نہیں کی ہوئے پھر یہ ڈی اینے جو ہے بیکٹیریہ کا یہ جا کے اس میسوزوم کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے پھر یہ ڈی اینے ریپلیکیج کرتا ہے ٹھیک ہے ڈوٹر ڈی اینے بن جاتا ہے اس کے بعد پلاسما میمبرین پنچ پنچز انورڈ اندر کی طرف فولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ کیا کرتی ہے درمیان سے آکے فیوز ہو جاتی ہے جب یہ اندر کی طرف فولڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو جو ڈی اینے ہیں اس کو دونوں بیکٹیریل سیل میں جو کروموسومز ہیں دو ان کو ایکولی دیوائیڈ کر دیا جاتا ہے ایک ایک سل میں چلا جاتا ہے دوسرا دوسرے ہاف میں اور فائنلی پھر یہ جو پلاسما میمبرین ہے یہ درمیان سے فیوز کر جائے گی اور دو ڈوٹر سیلز بن جائیں گے یہ جو پراسس ہے جس میں ایک بیکٹیریل سل دو ڈوٹر سل میں دیوائیڈ ہو جاتا ہے this is called as binary fission ٹھیک ہے اور یہ جو ٹائم ہے جس میں ایک بیکٹیریم دو ڈوٹر بیکٹیریل سل میں دیوائیڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنریشن ٹائم جیسے کہ ایکولائی جو موسٹ کومن بیکٹیریم ہے یہ نورمل حالات میں آوٹسائیڈ دا بوڈی آف دا ہوسٹ ٹھیک ہے جب یہ کسی ہوسٹ میں نہیں ہوتا تو یہ بیس منٹ میں ایک بیکٹیریم جو ہے دو میں ڈوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جنریشن ٹائم ہے ٹونٹی منٹس اب ہم دیکھتے ہیں بیکٹیریل گروتھ کرو بیکٹیریا کی گروتھ تو ہم نے یہ بیکٹیریا کی گروتھ تو دیکھی ہے کہ بیکٹیریا کا نمبر انکریز ہوتا ہے بائینری فیشن سے اب اگر آپ بیکٹیریا کی گروتھ کی ڈیفرنٹ فیزز سٹڈی کریں تو اس کے لئے آپ کو ایک گراف چاہیے ٹھیک ہے ایک ایسا گراف یا کرو جس میں ایکس ایکسس پہ ٹائم ٹائم کو لیا جاتا ہے اور وایکسس پہ نمبر او بیکٹیریل پاپولیشن لی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے گراف کو کہا جاتا ہے بیکٹیریل گروتھ کرو یہ یہاں پہ شوک کیا ہو ہے ایکس ایکسس پہ ٹائم شو ہو رہا ہے اور وایکسس پہ نمبر او بیکٹیریل سیلز اچھا اب یہ جو کرو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چار حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک یہ حصہ ہے جس میں صرف ٹائم بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایکس ایکسس کے الونگ کرو بڑھ رہا ہے لیکن وایکسس کے الونگ کوئی چینج نہیں ہے تو صرف ٹائم بڑھ رہا ہے نمبر او سیل میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا جس میں ٹائم تو انکریز ہو رہا ہے نمبر او سیلز انکریز نہیں ہو رہا ہے اور پھر آ جاتی ہے ڈیڈ یا ڈیکلائن فیز جس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیڈ فیز یا ڈیکلائن فیز جس میں کیا ہے کہ ٹائم بڑھ رہا ہے اور ٹائم بڑھنے کے ساتھ بیکٹیریل کا نمبر ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کرو اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے شروع میں جب لیک فیز ہوتی ہے نا اس فیز میں بیکٹیریہ جو یہ بیکٹیریہ کی گروت کی سب سے پہلی فیز ہوتی ہے جس میں بیکٹیریہ گرو نہیں کرتے ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں سیل ڈیویجن کی ٹھیک ہے وہ کمپوننٹس وہ پروٹینز بنا رہے ہوتے ہیں جو سیل ڈیویجن کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور لوگ فیز میں کیا ہوتے ہے اس کو لوگریتمی کی ایکسپنینشل فیز کہتے ہیں کہ اس میں بیکٹیریہ جو ہیں وہ ریپیڈلی گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ایک بات اور کہ بیکٹیریہ جب بھی گرو کریں گے تو ان کو نیوٹرینٹ سفیشنٹ ایمانٹ میں موجود ملیں گے تو ہی یہ گرو کریں گے اگر نیوٹرینٹ سفیشنٹ ایمانٹ میں نہ ہو تو اسے بیکٹیریہ کی گروت ایفیکٹ ہوتی ہے اب کیا ہوگا کہ اگر اس کو نیوٹرین سفیشنٹ ایمانٹ میں موجود ملے ہیں پہلے یہ لیک فیز میں ہوگا اس کے بعد یہ لوگ فیز میں چلا جائے گا لوگ فیز اس کو کیوں کہتے ہیں لوگاریتھمک فیز کیونکہ اس میں جو بیکٹیریا کا نمبر ہے وہ لوگاریتھمکلی انکریز کرتا ہے یا ایکسپنینشلی جیسے دو ہیں تو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونسٹ تو یہ جو انکریز نمبر ہے اس کو ایکسپنینشل انکریز کہا جاتا ہے یا لوگاریتھمک انکریز کہا جاتا ہے اسی لئے اس فیز کو لوگاریتھمک یا شورٹ ٹرم میں لوگ فیز کہا جاتا ہے اب لوگ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا کا جو بیکٹیریا سلس کا جو نمبر ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز ہوتا ہے اور ریپیڈلی انکریز ہوتا ہے لیکن اب لیکن یہ سب تب تک ہوتا ہے جب تک نیوٹرینٹس اس کو پروپرلی اویلیبل ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بیکٹیریم جو ہے یہ سٹیشنری فیز میں جانا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ فیز ہے جس میں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ دپلیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں جب نیوٹرینٹ نہیں ہوں گے تو یہ ریپرڈکشن ابھی ہم نے پڑا نیوٹریشن نیوٹریشن میں جو انرجی حاصل ہوتی ہے فوڈ سے اس کو گروتھ مینٹیننس اور ریپرڈکشن کے لیے تو یوز کیا جاتا ہے اگر نیوٹرینٹس ہی ڈیفیشنٹ ہو جائیں گے تو ریپرڈکشن تو نہیں ہو سکے گی بلکہ بیکٹیریا کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی تو سٹیشنری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ نمبر اوف سیل انکریز تو ہوتا ہے ابھی کچھ ایمارٹ میں نیوٹرینٹس آویلیبل ہوتے ہیں نمبر اوف سیل انکریز تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں بہت سارے سیلز ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سٹیشنری فیز میں جتنے نمبر اوف سیلز نئے بنیں گے اتنی ہی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں کوئی نمبر اوف سیل میں انکریز نہیں ہوتا اس کے بعد آتی ہے ڈیتھ فیز ڈیتھ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہیں they start dying بیکٹیریا جو ہیں ان کی ڈیتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی جو ڈیتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈیتھ ریٹ اور ان کی جو پروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے ریپروڈکشن ریٹ کیونکہ نیوٹرینٹس تو ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی 4 phases of bacterial growth لیک فیز لگ فیز سٹیشنری فیز اور ڈیتھ یا ڈیکلائن فیز جی نیکسٹ آتے ہیں اب سیکشوال ریپروڈکشن تو بیکٹیریا میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت سیمپل آرگنیزم ہے لیکن اس میں کنجوگیشن ہوتی ہے سیکس پلائی کے ذریعے جس میں جینیٹک کمبینیشنز پروڈیوز ہوتے ہیں which enable بیکٹیریا تو سروایب انڈر ویرائیٹی آف کنڈیشنز ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے پلائی کے سیکشن میں پڑھا تھا کنجوگیشن کیسے ہوتی ہے اور آپ کو پتے کنجوگیشن میں پلاسمیڈز جو ہیں وہ ایف پلس سیل سے ایف مائنس سیل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو ایف جو پلاسمیڈ ہے یہ اس کے اندر جو ڈیفرنٹ ویرائیٹی آف کنڈیشنز کو یہ ایسے بیکٹیریا جس میں پلاسمیڈ موجود ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو ٹولریٹ کرنے کی ability رکھتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ایسے سیلز جن بیکٹیریا سیلز جو ایف مائنس سیل جن کو ہم کہتے ہیں جن میں پلاسمیڈ موجود نہیں ہوتا وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز کو یا ویرائیٹی آف کنڈیشنز کو ٹولریٹ نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پلاسمیڈ جو اس میں وہ جینز ہوتی ہیں جو ڈیزیز کے خلاف ریزسٹنس دیتی ہیں بیکٹیریا کو انٹی بائیوٹکس کے خلاف ڈرکس کے خلاف ٹھیک ہے تو یہ جو اگر پلاسمیڈ ایک سیل کو مل جاتا ہے اور اس کے جینز جو ہیں جینز کی کم پوزیشن چینج ہو جاتی ہے تو وہ بیکٹیریم جو ہے وہ پلاس سیل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ویرائیٹی آف کنڈیشنز میں سروائیو کرنے کے کابل ہو جاتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں جی امپورٹنس آف بیکٹیریا جب بھی ہم کسی ارگنیزم کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پوزیٹیو اسپیکٹس کو سٹڈی کیا جائے گا اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں اسپیکٹس کو سٹڈی کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایکولوجیکلی انوائیمنٹ کے حساب سے بیکٹیریا کس پہ حال سے امپورٹنٹ ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ دی آر دی آر ہیونگ ایبزورپٹیو ہیٹروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن یا دی آریڈیوسرز اور ڈی کمپوزرز تو جو جو ڈی آرگینک میٹر ہے اس کو انوائیمنٹ سے ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس آرگینک میٹر کو ڈی کمپوز کرنے میں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور میں نے ابھی آپ کو کیمو سنتھٹک بیکٹیریا کا بتایا کہ وہ انوائیمنٹ کمپاؤنڈز کو اکسیڈائز کر سکتے ہیں تو پلے رول کمپلیشن آف نائیٹروجن فوسپورس سلفر مواشی طور پر فینینچلی ہم ان سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم ان کو فوڈ انڈسٹری میں یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان میں فرمنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فوڈ انڈسٹری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈرگز کی پروڈکشن میں جیسے انٹی بیوٹکس اور ویکسینز میں بائیو ٹیکنالوجی میں اس کے بہت میجر رول ہے جیسے کہ میں نے ابھی پلازمیٹس میں اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کہ سپویلج آف فوڈ اب یہ تو پوزیٹیو اسپیکٹس ہو گئے نیگٹیو یہ ہے کہ یہ بہت سارا فوڈ اور سٹورڈ ویجی ٹیبلز کو سپویل بھی کر دیتے ہیں ان کو بھی دیکمپوز کرنا شروع جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ پلانٹ پیتھوجنز ہیں اور ہماری اگری کلچرل انڈسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور میڈیکل ایمپورٹنس آجاتی ہے کہ یومن پیتھوجنز بھی ہیں تقریباً دو سو سپیشیز نون ہیں بیکٹیریا کی جو یومن میں ڈیزیزز کوز کرتی ہیں اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ دوسرے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں جی اب ہم ان مایکرو ارگنزمز کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں یہ صرف بیکٹیریا کی بات نہیں ہو رہی کوئی بھی مایکرو ارگنزم ہے اس کو آپ کوئی میں اس کے لئے دو میٹھڑز یوز کیا جاتے ہیں فیزیکل میتھڑز اور کیمیکل میتھڑز ٹھیک ہے فیزیکل میتھڑز میں کیمیکل میتھڑز آپ کا بتایا چل رہا ہوں گے کہ کوئی کیمیکل کمپاونڈ یوز کیا جارہا ہے جیسے ویکسین انتی بایوٹکس ٹھیک ہے اور فیزیکل میتھڑز آپ کا بتایا چل changes کیا جا تحب کہ یہ جو ملک پیک وغیرے کے ایڈورٹیزمنٹس میں دکھایا جاتا ہے میں بولا جاتا ہے کہ جی سٹیرلائز کیا گیا اس کو تو سٹیرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس میں لائف فارمز ہیں دودھ ہے یا کوئی اور کھانے بینے کی چیز ہے تو پودھ ہے اس میں کیا ہے کہ ساری کی ساری لائف فارمز کو ڈسٹرائی کر دینا دسٹرکشن آف نوٹ آن بی بیکٹیریا بٹ آف آل لائف فارمز اس کوالڈ اس سٹیرلائزیشن اب ہم کون کون سے فیزیکل ایجنٹس ہیں جو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں سٹیرلائزیشن کے ذریعے جو یوز ہوتے ہیں بیکٹیریا اور دوسرے میکرو اگنیزم کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹیرلائزیشن میں سب سے پہلے آتے ہیں ہائی ٹمپریچر ٹمپریچر جو ہے وہ ہیٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہیٹ جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ڈرائی ہیٹ جس میں وارٹر ویپرز وغیرہ بلکل نہیں ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مویسٹ ہیٹ نمی والی ہیٹ ٹھیک ہے جو ڈرائی ہیٹ ہے اس کا موڈ اف ایکشن کیا ہے یہ مایکروپس کو کیسے کل کرتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی کیمیکل کمپننٹس ہوتے ہیں لپیٹس کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ یا دوسرے مولیکیولز یہ ان کو اکسیڈائز کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان کے ایٹمز کو اکسیڈائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح جو اس کے سارے سٹرکچرز ہیں وہ بریک ہو جائیں گے سیل کے اور it will die ٹھیک ہے اور مویسٹ ہیٹ کیا کرتی ہے یہ ان بیکٹیریا یا مایکرو ارگنزم سے موجود پروٹینز کو کیگولیٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کو ایگریگیٹ کر دیتی ہے جیسے پریسپیٹیشن ہو جانا وہ پروٹینز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے سارے انزائمز ساری ایمپورٹینز ساری کوئگولیٹ ہو جائیں گی اور اس طرح ظاہر ہے جب پروٹینز کام نہیں کریں گی then it will lead to killing of microbes اس کے علاوہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز which have wavelength below 300 نینومیٹر وہ بھی یوز کی جا سکتی ہیں جیسے کہ گیماریز اور میمبرین فیلٹرز یوز کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو heat sensitive compounds ہوتے ہیں جیسے کہ antibiotics اور سیراز ہیں سٹریلائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اگر heat سے آپ antibiotics کو sterilize کریں گے کہ اس کے اندر جو بھی germs ہیں وہ ختم ہو جائیں تو heat سے antibiotics بھی damage ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یا hormones بھی damage ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو sterilize کرنے کے لئے پھر میمبرین فیلٹرز یوز کیا جاتے ہیں اب disease کو prevent کرنا ہو تو اس میں آپ یہ 4 methods یوز کر سکتے ہیں immunization یا vaccination antisepsis chemo therapy اور اس کے علاوہ public health measures لے سکتے ہیں جیسے کہ water کو purify کیا جائے disposal stivish disposal جو solid waste ہوتا ہے اس کو صحیح طرح سے dispose کیا جائے یا food preservation ٹھیک ہے food کو اچھی طرح سے preserve کیا جائے کہ وہ germs جویں اس پہ attack نہ کر سکیں یہ تھے physical methods next آتے ہیں chemical methods chemical methods میں ہم anti-subtics use کر سکتے ہیں یا disinfectants ٹھیک ہے anti means against اور septic جو ہے یہ subsist سے نکلا ہے subsist کا مطلب ہوتا ہے growth تو anti-subtics جو ہوتے ہیں اس میں وہ chemical substances آتے ہیں جو کہ growth کو inhibit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے anti-subtics یہ kill نہیں کرتے organisms کو بلکہ ان کی growth کو inhibit کر دیتے ہیں اور ان کو آپ use کر سکتے ہیں living tissues پہ اور اس میں oxidizing اور reducing agents آ جاتے ہیں جیسے کہ halogens phenols hydrogen peroxide potassium permanganate alcohol اور formaldehyde next آتے ہیں disinfectants disinfectants جو ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں chemotherapeutic agents اور anti-biotics ٹھیک ہے disinfectants جو ہوتے ہیں chemotherapeutic agents یا anti-biotics یہ ہمارے natural defense system کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور یہ bacteria کی growth کو یا دوسرے organisms کی growth کو روک دیتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں جی sulfonimides tetracycline اور penicilline تو یہ تھے physical اور chemical methods for killing of microbes یا for sterilization اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک yellow box دیا ہوئے جس میں بہت important terminologies دو use کی ہوئی ہیں ایک ہے microbicidal effect اور دوسرا microbistatic effect suicide آپ نے سنوگا suicide یعنی اپنے آپ کو مار لینا ٹھیک ہے kill کر لینا ٹھیک ہے killing کا word اس میں use ہوتا ہے تو cidal جو ہے یہ اسی سے ہے کہ microbicidal effect وہ effect ہوتا ہے کسی بھی physical یا chemical method کو use کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھنے چاہتے ہیں اس کا effect کون سا ہوگا تو اس کے لیے آپ یہ term use کریں گے اس کا effect microbicidal ہے یا microbistatic ہے anti anti subtext effect microbistatic ہوتا ہے یعنی microbes microbicidal kill کر رہے ہیں جبکہ microbicidal static کا مطلب ہے وہ microbes کی growth کو روک رہے ہیں microbicidal effect is one that kills the microbes immediately اور microbistatic effect وہ ہوتا ہے جو reproductive capacities of cells کو inhibit کرتا ہے یعنی ان کو reproduction نہیں کرنے دیتا اور ان کی growth کو روگ دیتا ہے and maintains the microbial population at constant size ٹھیک ہے اب mode of action different chemical or physical agents جو ہم use کرتے ہیں ان کا mode of action different ہوتا ہے ٹھیک اب damage can result کوئی لے گی اس سے bacteria کیل ہو جائیں گے ٹھیک اور جو dry heat ہے وہ کیا کرتی ہے dry heat جو ہے chemical constituents جو ہوتے ہیں microbes کے ان کو oxidize کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس طرح it will lead to their death تو ہر ایک agent جو ہے اس کا جو کام کرنے کا mode ہوتا ہے یعنی mode of action وہ پڑھا تھا وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے 1796 میں ایڈور جینر نے ویکسین پہ کام کیا تھا ٹھیک ہے لیکن ویکسین ہوتی کیا ہے یہ بتایا تھا لویس پاسچر نے ایڈور جینر نے ایک ایپوتیس تھا یا جینر ایپوتیس اس کو کہہ سکتے ہیں اس نے کیا کیا کہ ایک آٹھ سال کا لڑکا تھا جیمز فبز اس نے ایک کاؤ پوکس کا پیشن تھا اس میں سے زخم بناوا تھا کاؤ پوکس کا اس میں سے تھوڑا سا میٹیریل اٹھایا اس آٹھ سال کے لڑکے کے اندر انجیکٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا کچھ ہفتوں کے بعد اس نے small پوکس انجیکٹ کی تو اس کو ڈیزیز نہیں ہوئی اب یہ تھا اس کا کام ٹھیک ہے پھر لویس پاسچر نے 1880 میں کیا کیا کہ جینر نے صرف اپنا hypothesis پروف کیا تھا کہ جس یومن بینگ میں ایک دفعہ کاؤ پوکس کا وائرس انٹر ہو جائے تو اس ہیں 1880 میں لویس پاسچر نے سب سے پہلے چکن کولیرا جو ایک ڈیزیز ہے جو کہ ٹرکیز میں یا چکن میں ہوتی ہے اور اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بیکٹیریا کو اس نے آئیسولیٹ کیا اور پھر اس کو گرو کیا پیور کلچر میں یعنی اس کا نمبر انکریز کیا کلچر انکو ڈیٹیل سے دیکھ چکے روبرٹ کوچ کی تھیوری ہے اس میں کلچر کرنے کے بعد اس نے کلچر ہیلدی چکن جس کو چکن کولیرا نہیں تھا اس میں انجیکٹ کر دیا چکن جو بیمار نہیں ہوئی ہونا تو چاہیے تا کہ وہ بیمار ہو جاتی لیکن کیا ہوا کہ اس نے چکن کولیرا کا پیور کلچر انجیکٹ کیا تو وہ it was sick it remained alive تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پیتھوجن جا بھی رہا ہے still it is surviving یہ میں نے آپ بہت ڈیٹیل سے وائرس میں بتایا تھا ویکسین میں کہ جب بھی ایک term یوز کی تھی میں نے وہاں پہ attenuated یا less virulent جب بھی کسی پیتھوجن کو بہت دیر تک host سے دور رکھا جائے اس کو reproduce کرنے نہ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ability ہے disease cause کرنے کی یعنی اس کی virulent ہے یا pathogenicity ہے وہ ہوا ہوگا کہ پاسٹر نے جو چکن کولیرا کا بیکٹیریا انجیکٹ کیا healthy chickens میں جس کی ویرہ سے انہیں disease نہیں ہوئی تو وہ کیا ہوگا وہ کافی پرانا ہو چکا ہوگا ریزن کیا تھی کہ cultures used by pasture were several weeks old اس لئے ان کی virulent ختم ہو گئی اب پاسٹر نے کیا کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ بیکٹیریا کوڈ lose their virulence اور ability to produce disease after standing and growing old these attenuated اور less virulent bacteria could still stimulate the host to produce antibodies اچھا اب یہ جو at less virulent pathogen ہوتا ہے یہ body کے اندر جاتا ہے تو disease تو cause نہیں کرتا لیکن یہ immune system کو stimulate کرتا ہے کہ وہ pathogen against antibodies produce کرے اس پولیو میں بھی ہوتا ہے پولیو vaccine میں پولیو کا virus ہوتا ہے جو less virulent یا attenuated ہوتا ہے تو immune system جو بچے کا جس میں پولیو vaccine enter کرتے ہیں وہ antibodies produce پولیو وائرس کے خلاف جو kill کر دیتی ہیں اور پھر اور next time اگر پولیو کا virus enter ہوگا اندر تو اس سے پہلے کہ disease cause کرے memory cells activate ہوتے ہیں دوبارہ سے antibodies produce کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جا کے پولیو وائرس کی killing کر دیتے ہیں تو attenuated less virulent pathogens ہوتے ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں as a vaccine because they could stimulate the host to produce antibodies پاسچر نے successfully attenuated cultures ان کو inoculate کیا تھا اور دوسرے بہت سارے لوگوں میں انتھرکس کی problem تھی انتھرکس کے خلاف ان انسانوں میں immunity produced کی انتھرکس انسانوں کے شیب میں بھی پائی جاتی ہے اگر اگر آپ سے ویکسین کی ڈیفنیشن پوچھی جائے تو آپ کہیں attenuated cultures of bacteria or any pathogen اس known as vaccine اور جب immunize کیا جاتا ہے کسی بھی animal کو اس کے اندر inject کیا جاتا ہے attenuated culture of any pathogen vaccine اور اس کی immunity کو strong کیا جاتا ہے یعنی immunization کا مطبہ immune system کو strong کرنا . تو اس کو کہا جاتا ہے vaccination یعنی how can we define the vaccination immunization with attenuated cultures of bacteria is known as vaccination اب pasture نے بہت زیادہ appreciate کیا تھا اس کے adverse geneer کے کام کو اور پھر pasture نے vaccine بنائی hydrophobia یا rabies جو ایک disease ہوتی ہے which is transmitted to people by bite from dogs cats and other animals تو اس disease کے against بیس نے vaccine بنائی یہ تھی discovery of vaccine next is use and misuse of antibiotics یہ آپ کا common observation ہوگا کہ کہ antibiotic is doctor یا physician کے مشورے سے use کرنی چاہیے اس کے بغیر use نہیں کرنی چاہیے کیونکہ antibiotics کو misuse کریں گے یا جس ٹائیم پہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کھانی ہے ریکومنڈ کیا اس ٹائیم پہ آپ نہیں لیں گے تو اس سے کیا ہوتے ہے کی ہم پیتھوجین یوز کریں اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی پروٹین یوز کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے جو ہم انہی مائکروب سے لیتے ہیں جیسے بیکٹیریا ہیں اکٹینومائز سیٹ ہیں یا فنجائے ہیں ٹھیک اور ان antibiotics کو آگے synthesize ان کو لیبورٹری یعنی جو انٹیبارٹک آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک فیزیشن کیسے ڈیٹرمائن کرتے ہیں کبھی بھی انٹیبارٹک اپنی مرضی سے نہیں رہنی چاہیے ٹھیک کیونکہ ان کا ایک سپیسیفک موڈ آف ایک شن ہوتا ہے اور ایک بہت کومن بات انٹیبارٹک کے بارے میں ہالی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں بوڈی میں وہ ان انٹیبارٹک کے اگینسٹ ریزیسٹنٹ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹیبارٹک ریزیسٹنٹ کا ایک جو فینومنہ ہے یہ بہت بڑی پرابلم بنتا جا رہا ہے ان دے کنٹرول آف بیکٹیریا اسی لیے جب ایک فیزیشن آپ کو ریکومنڈ کرتا ہے کہ کونسی انٹیبارٹک یوز کرنی ہے تو وہ دو چیزیں دیکھتا ہے کہ اس انٹیبارٹک کا موڈ ایکشن کیا ہے اس کے پوسیبل ایڈورس سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے جی ریزلٹس آف میس یوزنگ انٹیبارٹک ان انٹیبارٹک کو اگر آپ میس یوز کرتے ہیں اس ٹائم پہ نہیں لیتے جس ٹائم پہ فیزیشن نے ریکومنڈ کی ہے یا کوئی بھی انٹیبارٹک آپ اپنی مرضی سے لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں انکریس ریزیسٹنس اگینس ڈیزیز ٹریٹمنٹ پھر جاتی ہے تو اگر آپ اس کا میس یوز کریں گے تو اس سکتے سکتے سٹرپٹوم آئی سین ہے اور اس بہرہ پن اور تیترا سائی کلی یا ریلیٹیڈ کمپاؤنڈ کو اگر آپ میس یوز کریں گے تو اس پرمنٹ ڈس کلوریشن ہو جاتی ہے تیت کی ینگ چیلورن تو یہ تی ایمپورٹنس اس سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو انٹی بائیوٹکز ہیں جو کیمو تھرپیوٹک ایجنٹ ہیں ان کو بہت کیر سے یوز کرنا چاہیے اور ان کو لیونگ سل سے کیسے لیبورٹری میں تیار کیا جاتا ہے یہ ہم دیکھیں گے آگے بائیو موسیقی کیسے کرنا آگے 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 B. choice ёр dé fight 4. 7. 8. 9. 10. 1- . number by and is sexual means of reproduction called option a binary fission option b budding, option c regeneration, option d multiple fission. Kemosynthetic bacteria oxidize in organic compounds like option a ammonia option b nitrate, option c sulfur, option d all of the above. I hope اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ آیا ہے تو آپ ان سب multiple choice questions کے answers بھی آپ کو آتے ہوں گے جی اب آتے ہیں last topic کی طرف اس چپٹر کا last topic یا ایو بیکٹیریا یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو true بیکٹیریا ہیں اور cyanobacteria ان کی example ہے جن کو blue green algae بھی کہا جاتا ہے اور یہ photosynthesis chپ کرتے ہیں تو اس میں یہ hydrogen کے source پہ H2S کو use نہیں کرتے بلکہ water کو use کرتے ہیں اسی لئے sulfur کی جگہ پہ oxygen کو release کرتے ہیں یہ this is a very largest and most diverse group of photosynthetic bacteria یہ true prokaryotes ہیں اور ان کی appearance اور shape بہت زیادہ اس میں variation پایا جاتا ہے size incovent to 10 micrometer ہوتا ہے یہ عام طور پہ یا تو unicellular بھی ہو سکتے ہیں یا colonial بھی ہو سکتے ہیں filaments کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں یعنی بہت سارے cells آپ اس میں مل کے chain بناتے ہیں اس chain کو trichome یا filament کہا جاتا ہے جی اور cell wall ان میں gram کے characteristics gram negative bacterial cell wall والے ہوتے ہیں دل ایک flagella اور یہ water میں جو ان کی movement ہوتی ہے وہ gas vesicles یا gliding mortality کی وجہ سوتی ہے gliding mortality وہ ہوتی ہے جس میں ایک bacterium جو ہے یہ semi ایک تھوڑی سی wet surface ٹھیک ہے ایک low aqueous surface اس کو چاہیے ہوتی ہے اس surface کے اوپر bacteria move کرتا ہے اور اس movement میں اس کو پلائے یا flagella کی ضرورت نہیں بڑھتی جی ان کے اندر photosynthetic system جو ہے وہ یو کریوٹس یعنی plant سے resemble کرتا ہے کیونکہ ان میں chlorophyll A اور photosystem 2 ہوتا ہے یہ جو chlorophyll ہے اس کے different types ہیں اور photosystems 1 اور 2 ہیں یہ آپ بائیو انرجیٹکس کے چپٹر میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے اچھا اور ابھی میں نے mention کیا کہ oxygenic photosynthesis ہوتا ہے ان میں یعنی یہ hydrogen کے source پہ یا electron donor کے طور پہ یہ water کو use کرتے ہیں اور oxygen generate کرتے ہیں accessory pigment ہے ان میں یعنی وہ pigments جو major pigment تو chlorophyll ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ additional pigments بھی ہوتے ہیں جو chlorophyll کو help کر رہے ہوتے ہیں photosynthesis میں تو ان کو accessory pigments کہا جاتا ہے اس میں آتا ہے phycobillins اور یہ جو phycobillins ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور particles associated ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے phycobillisomes اس کے علاوہ جو سب سے pre-dominant phycobillin pigment ہے وہ ہے phycocyanin یہ blue color کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو photosynthetic pigments ہیں اور electron transport chain ہوتے ہیں یہ basically تو thylakoid membrane میں موجود ہوتے ہیں chloroblast میں eukeriods میں ٹھیک ہے لیکن ان میں کہا ہوتے ہیں یہ cytoplasm میں موجود ہوتے ہیں reserve food ہوتے ہیں ان میں glycogen اور reproduction ان میں بائنڈیفیشن fragmentation hormogonia echinides اور heterocysts کی مدد سے ہوتے ہیں اب body کیسے ہوتے ہیں ان کی chains of cells ہوتے ہیں which are surrounded by mucilagenous sheath جن کے ادھگے دیکھ sticky سی sheath ہوتے ہیں covering ہوتے ہیں جس کو ہم mucilage کہتے ہیں جی آگے آتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر اگر آپ کا آپ کو موقع ملا ہو کسی fish pond کو closely دیکھنے کا یا ایسے طلاب جہاں پہ گائے بہن سے نہا رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ان کی جو walls ہوتی ہیں walls پہ اس طرح گرین کلر کا scum بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ گرین کلر کا کی لیئر بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یا اس طرح سے تو یہ بیسیکلی blue green algae ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس میں گرو کر رہی ہوتی ہے اور اس blue green algae سے کیا فائدہ ہوتا ہے especially fish pond میں اس کو خود سے artificially بھی blue green algae commercially ملتی ہے اس کو خرید کر لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی میں oxygen release کرتے ہیں ٹھیک ہے water synthesis سے تو اس طرح water fresh رہتا ہے اور اس میں fishes survive کر سکتی ہیں تو یہ ہے جی blue green algae کی appearance اب ہم دیکھیں اس کی economically کیا importance ہے یہ alkaline soils جو alkaline soil ہوتی ہے جس کی pH بہت زیادہ high ہو جائے اس کو آپ وہ fertile نہیں رہتی نا اس میں آپ فصلے نہیں ہوگا سکتے تو اگر آپ اس کو دوبارہ سے زرخیز کرنا چاہتے ہیں اس کی alkaline نیٹی کو reduce کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کی reclamation یعنی اس کو reusable form میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں cyanobacteria کو grow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے nitrogen fixation by heterocyst اب ہم میں نے پہلے بھی دو تین دفعہ اس لیکچر میں نام لیا nitrogen fixation کا nitrogen cycle کا تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہیں وہ nitrogen کو fix کر سکتے ہیں تو یہ بیکٹیریا basically کون سے ہوتے ہیں these are eubacteria یا cyanobacteria ان کے اندر ایسے cells ہوتے ہیں جن کے اندر nitrogenous enzyme ہوتے ہیں یہ enzyme کیا کرتا ہے یہ nitrogen کے جو nitrogen کے different forms ہیں like ammonia ہے nitrous ہے nitrites ہیں ان کو oxidize کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ nitrogen fixation میں یہ heterocyst جو ہیں یہ help کرتے ہیں جن bacteria میں heterocyst oxygen due to photosynthesis اس کے علاوہ یہ pollution indicator ہوتے ہیں جیسے کہ oscillatoria اچھا آپ اس کو ذرا دہان سے سنیے گا oscillatoria is an example of blue green algae pollution کو کیسے indicate کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایک water body ہے پانی کا ایک طلاب ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ جی اگر پانی کا کوئی ریزر وائر ہے آپ دیکھنے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے pollutants موجود ہیں کیا اس کے اندر فوسفورس موجود ہے ٹھیک ہے یا اس کے اندر nitrogen زیادہ ہے تو اگر اس کے اندر nitrogen زیادہ ہوگی فوسفورس کم ہوگی تو یہ جو blue green algae ہیں یہ اس میں بہت زیادہ grow کریں گے ٹھیک ہے اور اگر ایسا ہوگا کہ اس میں nitrogen کم ہے اور فوسفورس بہت زیادہ ہے تو پھر یہ اس میں grow نہیں کریں گے ان کی growth وہاں پہ رک جائیں گی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ pollution indicator ہے ٹھیک ہے تو فوسفورس جو ہے یہ بیسیکلی ان کی growth کو limit کرتا ہے ان کو growth کے لئے چاہیے نہیں ہوتا جہاں پہ فوسفورس موجود ہوگا وہاں پہ ان کی growth رک جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ as a pollution indicator بھی use ہوتے ہیں symbiotic relationship بناتے ہیں protozoa fungi اور nitrogen fixing protozoa اور fungi اور nitrogen fixing اور جو plants ہوتے ہیں higher vescular plants ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں symbiotic relationship بناتے ہیں کیونکہ ان میں nitrogen fixation کی ability ہوتی ہے symbiotic relationship کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا relationship ہوتا ہے جس میں یا تو دو organism کے درمیان میں ایسا relationship جس میں یا تو دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کو نہ فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم kingdom fungi میں بڑی details سے بڑھیں گے ٹھیک ہے fungus کے ساتھ یہ اسوسییٹ ہو جاتے ہیں یا ہائر ویسکولر پلانٹس جو ہوتے ہیں ان میں یہ nitrogen fixing bacteria اپنا role play کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے یہ بھی economically بہت important ہے کیونکہ جب یہ fungi کے ساتھ اسوسییٹ ہوتے ہیں تو یہ یہ mycorrhizal associations بناتے ہیں جب یہ ہائر ویسکولر پلانٹس کے ساتھ nitrogen fixing bacteria اسوسییٹ ہوتے ہیں یہ دونوں ان دونوں associations کی کیا ہوتا ہے لائکن associations کی پلانٹس کی growth بڑی اچھی ہوتی ہے تو یہ economically ہمارے لئے important ہے ٹھیک ہے تو photosynthetic partners ہیں لائکن associations میں جو میں نے بھی آپ کو بتایا next is water blooms blooms کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو جانا accumulation in large amount ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ جو اب اس کو ذرا غور سے سنیں کہ جب ایک water body ہے جس میں blue green algae موجود ہے جو grow کر رہی ہے اب blue green algae جو بہت زیادہ amount میں grow کرتی ہے water body طلاب ہے جو چھوٹا ہے بہت بڑا نہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ زیادہ ہو جاتی ہے ان کو بہت زیادہ اکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اب چونکہ چھوٹا ایریا ہے تو اس میں اکسیجن کی کنسنٹریشن جتنی ان کو چاہیے اتنی نہیں بن رہی ہوتی تو اکسیجن آہستہ کام ہونا شروع جاتی ہے جب اکسیجن کام ہونا شروع جائے اکسیجن مقدار میں ہم اس کو ڈیکمپوز کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو آرگینک میٹر ہے اس کی وجہ سے جو واتر بوڈی ہے انفٹ ہو جاتی ہے فور کنسمشن اور اس کے علاوہ یہ ٹاکسنز پروڈیوس کرتی ہیں جو کہ اگر کوئی لائف مویشی وغیرہ وہ پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی کل دم ایس ٹھیک ہے تو واتر بلوم کیا ہے کہ جو بلو گرین الگ جب بلوم کرتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں پانی میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ انپلیزن سمیل دے دیتے ہیں پانی کو اور دیو تو لارج امونٹ آرگینک میٹر جو ان کے ڈید ہونے کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے واتر بکمز انفیت فور کنسمشن دی پروڈیوز توکسن وچ کل لائی سٹوک دی در واتر یہ تیس اکونامک امپورٹنس اب اس میں میں بھی منشن کیا کہ بلو گرین الگی کو کھایا بھی جاتا ہے اس کو کہا جاتا سپر گلو گرین الگی یہ ایکسپنسیف پونڈ سکم ہے پونڈ میں آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں اور اس میں سائنو بیکٹیریا جو سنگل سل اورگنیزم موجود ہوتا ہے اور یہ اپنا خود فوڈ تیار کرتا فوتو سنتیس سے لیکن جو فوڈ یہ پرپیر کرتا ہے کمپلیت ہول فوڈ نیکس ہم دیکھتے ہیں بلو گرین الگی سائنو بیکٹیریا کی ایک 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 نو سٹوک آپ نے نام سنا ہوگا یہ دیکھنے میں ایسی لگتی ہے نو سٹوک ترسٹریل انوارمنٹ میں پائی جاتی ہے وائیڈلی ڈسٹریبیوٹی ہیں موسی روک میں پیرنس ان کی جلی لائک میس ہوتا ہے جس کے اندر فیلمنٹ ایمبیڈ ہوتا ہے یعنی فیلمنٹ ہوتا ہے یہ فیلمنٹ انبراشت ہوتا ہے اور جلی لائک میس جس کو موسی کہتے اس کے اندر یہ فیلمنٹ ایمبیڈ ہوتا ہے اب سٹرکچر کیا ہے کہ ٹرائی کام یا چین آف سیلز ہوتی جو انبراشت ہوتی ہیں بیڈی ہوتی سلز سفیریکل ہوتے یا بیرل شیف یا سیلنڈر ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں بیرل شیف یا سیلنڈر سلز موجود ہیں بیڈی ہوتی موتی لگے ہوتی 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 سپیشل ٹائپ سلز ہیٹرو سلز جن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا جو نیٹروجن فکسیشن میں رول پلے کرتے کیونکہ ان کے اندر انزائم ہوتا نیٹروجین یہ راؤن لائٹ یلوش تھک وارڈ سلز ہوتے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ان میں جو ریپروڈکشن ہے اچھا ہیٹرو سسٹو ہے یہ فرگمنٹیشن میں رول پلے کرتے یہ ہم دیکھتے کہ ریپروڈکشن جو اس میں سیجول نہیں ہوتی ایس سیجول ریپروڈکشن ہوتی ہے جس میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے ہرموگونیا کی ٹرم پڑھی ہے اکائنیت فورمیشن پڑھی ہے ہرموگونیا میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے صرف آپ کو ہرموگونیا کا کونسپ دینے کی لیے بتائی ہے کہ یہ نائٹروجن فکسنگ بلوگرین الگی ہے یہ نوستوک ہے یہ ہیٹروسیسٹ کا پوائنٹ ہے اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات یہ بیکٹیریا میں پرست کرلیں اس ہائر پلانٹ کے پاس جانے کسی ایس پلانٹ کے پاس جانے جس بیکٹیریا کی ضرورت ہے تو جو پلانٹ ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے یہ صرف ایک ایڈیشنل انفرمیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی بریک ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں فیلمنٹ کا حصہ ہو جاتا ہے اور یہ موٹائل ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ہورمون گونیا یہ تقریبا نائنٹی فائیو آورز کا ٹائم لیتے اور پلانٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں پلانٹ کی روٹس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ٹائم میں کنورٹ ہو جاتے نورمل ٹائم میں ان کی گلائیڈن ایبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ان کے اندر ہیٹروس سیسٹ ہوتے اور یہ نیٹروجن فکسیشن میں رول پلے کرتے ہیں تو ہورمون گونیا جو ہے گلائیڈن فیلمنٹ پارٹ ہوتا ہے ٹائم کا اور یہ بریکنگ آف سیلز ہوتے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھک وارڈ ہیں جو کہ فوڈ اکیومیلیٹ کرتے اور ریسٹنگ سیلز بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جرمنیٹ کر کے ایک پوری نیو ٹائم بنا دیتے ہیں اب ہم دیکھتے کچھ ملٹیپل چوائز پر پریکٹس ان سائنو بیکٹیریا لارچ راؤن لائٹ یلوش تھک وارڈ سیلز کال اپشن اے اکائنیٹ اپشن ب ہیٹرو سیسٹ اپشن سی ہرمو گونیا اپشن دی سپور ثرد ہے دی فوٹو سینتھٹک سیسٹم آف سائنو بیکٹیریا کلوس دی ریزمبر سیٹ اف یو کریو بیکرز بیکرز دی اپشن 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 بی فوٹو سیسٹم 2 اپشن 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 بی اب ہم دیکھتے کچھ ملٹیپل چوائز قویشن جو بورٹ کے ایکزیم میں آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے بیکٹیریا انکریز نمبر بائین ایک سیجو مین او ریپروڈ اس کا انصر ہے اپشن اپشن بائین ریفیشن سیکن پہ آتے ہیں ون کوکائی اکرین پیرز دن ارینجمنٹ ایس اپشن ای ٹیٹر اپشن بی ڈیپلو کوکس اپشن سارسنا اپشن ڈی سٹرپٹو کوکائی اس کا انصر ہے اپشن بی یہ قویشن 2018 کے ایکزیم میں آئے تھا اچین او اپشن پیRon اپشن 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 بی اپدین اپشن c lofotrichus option d emphitrichus اس کا correct answer option a اور یہ 2015 کی exams میں پوچھا گیا تھا next is when tuft of flagella is present only at one pole of bacteria the condition is called option a peritrichus option b a trichus option c lofotrichus option d emphitrichus تو اس کا answer ہے option c lofotrichus اور یہ question 2016 میں پوچھا گیا تھا biology کے paper میں next is when tuft of flagella are present at each pole of bacteria the condition is called option a peritrichus option b a trichus option c lofotrichus option d emphitrichus correct answer is option d اور یہ 2014 میں exams میں آیا تھا next is pili are made up of special protein called option a actin option b pillin option c flagellin option d tubulin اس کا correct answer ہے option b pillin اور یہ 2015 کے exams میں آیا تھا next mcq is milk and milk products are preserved by option a pasteurization option b vaccination option c immunization option d cloning is کا correct answer ہے option a pasteurization اور یہ 2014 کے exams میں پوچھا گیا تھا next is mcq سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو flagella والا topic ہے this is very much important پھر 2014 میں ایک mcq آیا تھا jump theory of disease was formulated by option a robert koch option b lois pasture option c edward jenner option d christian gram اس کا correct answer ہے option a robert koch mesosomes are internal extensions of option a cell wall option b cell membrane option c golgi complex option d endoplasmic reticolum اس کا correct answer ہے option b cell membrane اور یہ question 2014 اور 2018 میں پوچھا گیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کچھ multiple choice questions جو سند کے mcat papers میں پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے گزشتہ سالوں میں جو door university میں exams ہوئے ہیں ان میں جو questions پوچھے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہے which of the following increase genetic diversity in bacteria option اس میں one ہے conjugation two ہے transformation three ہے crossing over ٹھیک ہے اچھے transformation جو ہے یہ وہ technique ہے جس میں ایک bacterium جو ہے اپنے environment سے یا medium سے کوئی بھی dna کا part uptake کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں book میں آپ کے اس chapter میں نہیں بتایا ہوا biotechnology کے chapter میں یہ mention کیا ہوا ہے تو conjugation اور transformation دونوں سے ہی بیکٹیریا کی جو genetic diversity ہے وہ increase ہوتی ہے ٹھیک ہے تو option a ہے اس میں one only option b ہے one and two only option c ہے three only option d ہے two and three only option ھی one two and three اور آپ کو تو بتا ہے crossing over تو ہوتی ہی eukaryotic cells میں ٹھیک ہے تو اس کا correct answer option b one and two only اور یہ 2006 mcat exam میں پوچھا گیا تھا next multiple choice question kingdom monera includes option a protozoans option b plants option c animals and plants option d bacteria and cyanobacteria correct answer option d bacteria and cyanobacteria 2006 k sinke mcat میں پوچھا گیا تھا next is the hollow filamentous appendages which help in conjugation in bacteria اس میں ہاتے option a flagella option b cell wall option c pillay option d capsule option e storage bodies तो correct answer option c pillay और 2010 mcat exam में question the most common method of bacterial reproduction is option a fission option b transtruction option c endospor option d conjugation option transformation अब all this में binary fission में multiple fission होती है ठीक है लेकिन वो bacteria में नही होती लेकिन आपको understood नहीं है endospor formation होती तो है लेकिन वो common method नहीं है transformation is not a common method तो fission जो है उसको आप click करेंगे और 2010 mcat में यह पूचा गया था next is which features enable an organism to be identified as a prokaryote it has very technical options option one cell wall option 2 circular dna option 3 nucleus and option 4 ribosomes mostly students click nucleus लेकिन which feature enables an organism to be identified as prokaryote prokaryote में nucleus होता ही नहीं है बलकि circular dna मौजूद होता है तो इसका correct answer होग circular dna ठीक है और 2012 mcat में पूचा गया था option a one only option b two only option c three only option d one and four only option e two and four only तो इसका सकते ठीक है इसमें आता है presence and absence of nucleus इसको हम use कर सकते है option two presence and absence of cell wall cell wall की base हम कभी differentiate नहीं करते prokaryotic or eukaryotic cell third पर membrane bound versus no membrane bound organ ठीक है तो हम use करते है इनकी next is chemo synthesis is a kind of nutrition requiring option a inorganic compounds option b organic compounds option c any kind of compounds option d light option e none of the above तो इसका correct answer option a inorganic compounds और 2014 ChemCat exam में आया था आपको यह chapter clear हो चुका हो था ते ते क्यू क्यों अशंग आपको था आपको चुका